مرتباد 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 نرسنگ الانت کو گرفتار کیا جائے سی ایم کے لئے آکے خود تھیر کے پروٹس کر سکتے ہیں تو ہمارے حضور کے لئے کیوں باہر نہیں نکل سکتے ہیں جب نبی احرپاک کی بات آتی جب مسلمان قوم کی بات آتی تو ہم سب کو ایک ہونا بہت ضروری ہے ارس کرو ارس کرو نرسنگ الانت کو ارس کرو ارس کے انجام تک پہنچا جائے تاکہ کوئی میراخہ کے شان نگستاخی لا کر سکے جب ہی بھی وقت آتا جب نبی احرپاک کی بات آتی جب مسلمان قوم کی بات آتی تو ہم سب کو ایک ہونا بہت ضروری ہے ارسپیکٹیو اپنی پوزیشن آپ کوئی کچھ بھی ہوں گے آپ پوزیشن میں سی او ہوں گے ام ڈی ہوں گے پولیٹیشن ہوں گے انجیو چلارک کوئی بھی پوزیشن ہوں آپ کا جب کبھی بھی مسلم قوم کی بات آتی تو ہم لوگوں کو ایک پلات فارم پر آنا بہت ضروری ہے آج ہمیں پلات فارم پر نیاں ہونی کی وجہ سے ہی اتنے مسئلے ہو رہے ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ سیاسی علماء کون ہیں وہ سیاسی علماء سیاست کے ٹیم پہ آتے ہیں اپنے مفاد کے لیے انہیں لوگوں کو بھڑکا کے کر کے فلانا جو ارسپیکٹیو جس کو جتانے کے واسطے بولتے ہیں میڈیا کے اندر علماء اکرام جا رہے ہیں ایسے علماء اکرام جو جا کر ہمارے اسلام ہمارے مسلمانوں کا نام خراب کر رہے ہیں ویسے لوگوں کو روکنا چاہے ویسے لوگوں کو بائٹ آٹ کرنا چاہے جیسے کئی سارے چیزیں جس کے پر ہم لوگوں کو ورک آٹ کرنا ہے یہ ورک آٹ کبھی ہوتا ہے جب ہم سب بھیو کر اس کے پر کام کرتے ہیں برہال یہ پروٹیس کا مقصد سیدھا سیدھا تھا نرسیگ آنان کو اتر پردیش گورنٹ اور اتر پردیش پلیس پرشاہ آسان کو نرسیگ آنان کو آٹ کرو یہی ہمارا ایجنڈا تھا اس پروٹیس کا اور میں تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آج گلبرکا سیٹی نے سارے ڈسٹرک کے لوگ یہاں پر رہتے یہ بہت بہت خوشی کے بات ہے دیکھیں کل رات میں گیارہ بج گے ہم لوگوں کو پروٹیس پرمیشن لے کر جو پیسوں کا بانڈ سائن کر کر نکلے تک گیارہ بجے ہمارے کو رات میں آنے کے لیے جب یہ پروٹیس میں جب لوگ دیکھا گیا جب ہر تعلق ہے کے لوگ دیکھے تو اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا یہ خوشی ہے ہم لوگ ہی محسوس کر سکتے یہ خوشی ہے کیونکہ ہم یہاں پر خریڈیبلیٹی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر ہمارے نبی کے لیے ہماری خوم کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ خوشی ہے ہماری بہتر ہے اس لیے میں آپ تمام لوگ میں سے یہ کرنا ہوں کہ جنتہ پریوار کا حصہ بنی ہے انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر ایسے مومنٹ کرتے رہیں گے اور جو انجسٹیس ہو رہا وہ انجسٹیس پر ہم لوگ کر رہے ہیں گلبرگا شہر کے اتحاد کو سناو گلبرگے کے آشی کے رسول لوجوانوں کے جذبے کو سناو سراج شاپدی صاحب اور عظر مبارک دیگر بہت سارے یہاں پر لوگ لوگوں کی محنت کے وجہ سے اللہ اس کے رسول کی نگاہے انعیت کے وجہ سے یہ احتجاج کامیاب ہوا ہے ہم نے ڈی سی آفسس سے حکومت ہند کو یہ تیغام دیا ہے اس نرسنگ انند کو گرفتار کیا جائے اس کو اوپر یو اے پی اے دالا جائے اس کو اوپر این اے دالا جائے اس کو جو ہے کیفر کردار اس کے انجام تک پہتا جائے تاکہ کوئی میرا خاہ کے خیانے گستاخی نہ کر سکے گلبرگے کے مسلمانوں کا دل کی امیخ گہرائیوں سے ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں گلبرگا شہر سے بارگاہ بندہ نواز سے سب سے پہلے اگر گستاخی رسول کے خلاف ایک بڑا پروٹسٹ احتجاج ہوا ہے تو گلبرگا شہر ہے آئے دین آپ دیکھ رہے ہیں میرے آخا کی شان میں مدینے کی تازدار کی شان میں گستاخی ہوتی جا رہی ہے لوگ ہمارے خاہ دین جس کو ہم ووٹ دے کے کامیاب کرے ہیں جس کو ہم اپنے ووٹ دے کے ایمیل ایم پی بنائے ہیں سب سے بڑا فرض ایمیل ایم پی کا ہوتا ہے نامو سے رسالت پر اپنی آوازوں کو بلند کرے پر ہمیشہ ہم کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں ہم کی تنظیمیں آگے بڑھتے ہیں علماء اکرام آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے ووٹ لے کر اپنے گھروں میں تماشین بنے ہیں ایسی خیادت پر ہم لعنت بھیستے ہیں اللہ کے حصول فرماتے ہیں اگر کوئی صحابی کی عظمت پر نہ بولے اگر تو کوئی صحابی کی عظمت پر پہرانہ دے نہ اس کی نماز خبول ہے نہ اس کا حج خبول ہے نہ اس کی زکاة خبول ہے نہ اس کا بولا خبول ہے اور اس کو اپر اللہ کی رعالت ہے اللہ کے رسول کی رعالت ہے جو صحابی کی عظمت پر نہ بولے یا رسول اللہ یہ گستاخی ہو رہی ہے تو ہمارے خائدن خاموش ہے یہی علماء کرام ہے یہی نوجوان ہے ہمیشہ گستاخی رسول کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں میں جملہ دینا چاہتا ہوں خون بزدل نہیں ہے ہمارے خائدن بزدل ہے میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آوازوں کو بلند کریے اپنے دیہاتوں میں اپنے ایریوں میں اپنے علاقوں میں مستاخی رسول کے خلاف اعتزاج کریے اور یہ مائن کریے اس کو مستاخی رسول کو کیفرے کے درس کے انجام تک اس کو جیل کے سلاحوں میں پہنچائے تک ہم کو خاموش بیٹنا نہیں ہے جو نامعلوم کے اولاد اس کا نام بھی لینا ہم لوگ گوارہ نہیں کرتے ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم یہ ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ یوپی پولیس سے اور آج ہم لوگوں ایری ایر درس کے آئے ایری ایر کے حد تک نہیں اس کو ایریس کرنا چاہیے اور جیل میں دالنا چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں ہم اسلام کے ہم پورے ماں بہنہ مل کر ہم اسلام کے حد تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بھی لڑتے رہیں گے کچھ ہمارے ملے مسلم ہونے کے ناتے سی ایم کے لیے آکے خود تھیر کے پروٹس کر سکتے ہیں تو ہمارے حضور کے لیے کیوں باہر نہیں نکل سکتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہدایت پہ ڈائریکشن پہ ہم بہت احتجاج کرے ہو سکتا ہے ان کی ہدایت نہ بھی ملی ہو میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی مسلم لیڈرز ہیں وہ خود روڈ پہ اترے اور اپنے ورکروں سے ایک پولیٹیکلی اور نون پولیٹیکلی پروٹسٹ ہے یہ یہ ضرور انہی ہے کہ پولیٹیکلی ریلیٹر ہی پروٹسٹ کرنا بول کر ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری پھر سے یہی ایک ڈیمان ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں غلازت اُلدتے ہیں اپنے موہ سے ان کو جل سے جل ارسٹ کریں اور ارسٹی نہیں بلکہ جیل میں بھی دالنا ہوگا سبق بھی سکانا ہوگا تاکہ کوئی اور دوسرا ایسی حرکت بلکل نہ کر سکے کچھ وقت کی خاموشی ہے کہ شور آئے گا کچھ وقت کی خاموشی ہے کہ شور آئے گا ان کا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ